اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہست مبشر واصل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پرگرام گپوٹیشن ناظرین پاکستان میں جنرل الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہے سیاسی سرگرمیاں جوش و خروش سے جاری ہیں اس لیے ہم آج آپ کی ملقات ایک ایسی شخصیت سے کرواتے ہیں جو کس سابقہ ایم پی اے رہے ہیں جی تو پاکستان میں الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہے ہر کوئی اپنے ووٹ بنانے کے چکر میں لگا ہوا ہے آپ کس پارٹی کو حکومت بناتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ہمیں اس بات سے کوئی سرکار نہیں کہ کونسی پارٹی حکومت بنائے گی اور کونسی حکومت میں شامل نہیں ہوگی ہمیں بس اپنے ووٹ مضبوط کر لیں ہم نے سنایا کہ اس دفعہ پارٹی آپ کو ٹکٹ نہیں دے رہی کیا یہ بات درست ہے بھئی ہم تو آزاد امیدوار ہیں لیکن آپ تو ایک طویل عرصہ سے پارٹی کا حصہ رہے ہیں تو آپ کو ٹکٹ نہ ملنے کی کوئی خاص وجہ ہے یہ تو پارٹی کا فیصلہ ہے اور اس فیصلے کی وجہ بھی پارٹی کوئی معلوم ہے تو پارٹی کے پرانے وفادار ہونے کے ناتے آپ کو پارٹی امیدوار کا ساتھ دینا چاہیے تھا لیکن آپ تو آزاد امیدوار کے طور پر کھڑے ہو گئے میرے بھائی یہی تو سیاست ہے لیکن آپ کے مقابل امیدوار کے ساتھ پارٹی کی سپورٹ ہے آپ کا جیتنا ممکن تو نہیں لگ رہا بھائی مجھے ہر جیت سے کوئی سروکار نہیں تو آپ کو کس چیز سے سروکار ہے بھائی میرا مقصد پارٹی کے ووڈ کٹنا ہے جس پارٹی نے مشکل وقت میں میرے ساتھ وفا نہیں کی تو مجھے کیا پڑی ہے کہ اس پارٹی سے وفا کرتا پھر ہوں مطلب آپ انتقامی سیاست کر رہے ہیں حضرت پاکستان میں پچھلے پچھتر سالوں سے انتقامی سیاست کے علاوہ ہوا ہی کیا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر نئی حکومت پچھلی حکومت پر الزام تراشی ہی کر رہی ہوتی ہے میرے بھائی اسی کو تو سیاست کہتے ہیں آپ کی نزدیک ایک دوسری پر الزام تراشی کرنا سیاست ہے یہ الزام تراشی نہیں یہ ایک ادھار ہے کل کوئی مجھ پہ کیچڑ اچھال رہا تھا میں آج کسی پہ کیچڑ اچھال رہا ہوں اسی طرح چلتا رہے گا لیکن ایسا کیوں ہے بھائی اسی کو تو سیاست کہتے ہیں اچھا چھوڑیں یہ صاحب اور یہ بتائیں کہ آپ نے کیا سوچ کر سیاست میں قدم رکھا میرا مطلب یہ شعبہ خاصہ بدنام بھی ہے اور اس میں کافی تگو دو بھی کرنا پڑتی ہے پھر آپ کے خانان میں سے بھی کوئی سیسی شخصیت ہمیں دکھائی نہیں دیتی تو آپ اس طرف کیوں آئے یار اب کیا بتاؤں بڑے حسین خواب لے کر اس میدان میں اترے تھے اچھا کیسے خواب میں بچپن میں سوچتا تھا کہ کچھ ایسا کروں جس کے ذریعے ملک کی خدمت ہو لوگوں کے کام آؤں ہیں تو آپ ملک کی خدمت کا نظریہ لے کر سیاست میں آئے تھے ہاں کچھ ایسا ہی تھا لیکن آج کل جو سیاست ہمارے ملک میں چل رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ملک و قوم کی خدمت کر سکتے ہیں بھائی آپ نے میری بات پر غور نہیں کیا میں خدمت کا نظریہ لے کر سیاست میں آیا تھا یعنی اب آپ اس نظریہ کے تحت سیاست نہیں کر رہے ہیں ابتدا میں بڑی کوشش کی میں نے کہ خود کو اس غلازت سے دور رکھوں لیکن اس نظام نے ایسا کرنے نہیں دیا معذرت کے ساتھ تو یعنی اب آپ بھی اس کرپ نظام کا ایسا بن چکے ہیں کون سا کرپ نظام یہاں سیاست میں بس کامیابی کا ایک ہی فارمول ہے وہ کون سا خود بھی کھاؤ دوسروں کو کھلاو اور نظام چلاو تو اب آپ اس فارمولے کے تحت سیاست کر رہے ہیں آپ کو علم ہے کہ میں سیاسی بیک گراؤنڈ سے نہیں ہوں تو سیاست میں آگے آنے کے لیے یہ سب تو کرنا پڑتا ہے یعنی ترقی کے لیے کرپشن کا سہارا لیا آپ نے یہ باتیں اب آنے کرنے والی نہیں ہیں آپ ماشاءاللہ اتنے ذہین ہیں اور دولت مند بھی آپ کوئی کروبار کیوں نہیں کر لیتے اسلام علیکم جی 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 والیکم سلام والیکم سلام سر کیسے ہیں خریت سے ہیں جی جی ملک صاحب میرے پاس نمبر سے آپ کا سنائیں خریت سے ہیں اچھا اچھا حکم کریں ہاں سمجھ گیا کوئی ایشو نہیں آپ میں آذر ہو جاؤں گا ملک صاحب آپ تکلیف نہ کریں اچھا چلیں چلیں ٹھیک ہے آپ دس وجے صبح آ جائیے گا میں آپ کا نوکر تھا پہ دا چلیں ٹھیک ہوگی اللہ حافظ جی اسلام علیکم جی 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 چاچا جی چاچا جی میرے پاس آپ کا نمبر سے تھا میں آپ کا نوکر جی میں آپ کا نوکر حکم کریں ہاں میرا بھائی ہے آپ کا بچہ میرا بھائی ہے نوکری کا ایشو ہے آپ صبح آ جائیں نا دہرے پہ میں نوکر تابدہ اللہ حافظ سارا پورڈکاست کے درمیان تو کم از کم یہ سیل اپنے سیکٹری کو دے دیتے کم از کم یہ پورڈکاست تو درمیان میں خراب نہ ہوتا آپ کو پورڈکاست خراب نہیں ہوگا ان دنوں اصل میں میرے سیکٹری کی چھوٹیاں ہیں انتہائی مصروف دن ہے یہ الیکشن کے اور آپ کا سیکٹری چھوٹیوں پر گئے ہوئے ہیں اصل میں سارا سال ہم لوگ چھوٹیوں پر ہوتے ہیں فون ہوتا ہے سیکٹری کے پاس جس کا فون آتا ہے جھوٹ سچ کر کے اسے چھپ کرا دیتے ہیں اور یہ آخری جو الیکشن کے دن ہوتے ہیں تب ہی تو ہم لوگ ہلکے میں آتے ہیں چاچے امامیں تائے دور کے ملک چودری امان کمی مراسی مسلی سب کے فون ہم نے خود سننے ہیں ان کو جواب دینا ہے ان کو سینے سے لگانا ہے ہم میں محبت شبت نہیں ہے ان سے لیکن سیاست کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے اچھا چلیں اس سب کو چھوڑیں ہماری بات کاروبار پر ہو میرے بھائی پاکستان میں سیاست سے بڑا کوئی کاروبار ہے سیاست کو کاروبار کیسے کہہ سکتے ہیں آپ بھائی کاروبار نہیں ہے سیاست اور کیا ہے آپ مجھے بتائیں ہم جو اتنی بڑی رقم انویسٹ کرتے ہیں الیکشنز پر الیکشن کے بعد حکومت میں آ کر اسی کو تو ریکور کرتے ہیں ہو گیا نا کاروبار یہ بات تو ہے تو آپ لوگ الیکشن کمپین پر اتنا خرچہ کرتے ہی کیوں ہیں جب سادگی سے ایک دلن کو بیائے ہا جا سکتا ہے تو الیکشن کمپین سادگی سے کیوں نہیں چلائی جا سکتی بڑے بھولے بندے ہو تم بھی ہماری قوم اتنی سہولت پسند ہو چکی ہے کہ جو جنازے ہیں ہمارے میتیں ہیں ان کو بھی گاڑی چاہیے جنازگاہ تک جانے کے لیے اور تمہارا خیال ہے کہ میلوں کا فاصلہ تہہ کر کے لوگ میرے جلسے میں مفتا آ جائیں گے بات تو سچ ہے مگر بات ہے بریانی کی ویسے یہ جلسوں میں بریانی کا کیا کن سکتا ہے اس بات کا جواب آپ کو آٹھ فروری کے بعد ملے گا جب آپ لوگ اتنی کرپشن کرتے ہیں تو لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہی کیوں ہیں لوگ ہمیں ووٹ خود نہیں دیتے ہم ووٹ ان سے نکلواتے ہیں آپ کیسے ووٹ نکلواتے ہیں اسی کو تو سیاست کہتے ہیں لیکن اس کے لیے کوئی خاص طریقہ ایک آر بھی تو ہوگا خاص طریقہ کیا ہونا ہے کسی کو لالچ دے دیا کسی کو بیلا پسلا کے بے وقوف بنا دیا اور ووٹ ہمارے مطلب آپ لالچ کی پڑیا بیچتے ہیں اور بھائی اسی کو تو سیاست کہتے ہیں پھر بھی آپ کون سا لالچ دے کر لوگوں کو ووٹ دینے پر آمادہ کر لیتے ہیں یار انسان کی فطرت میں لالچ شامل ہے انسان فطرتاً لالچی ہے اب کسی کو باتوں سے بیلا پسلا لیا کسی کو دو چار آنے دے دیئے کسی کو نوکری کا جانسہ دے دیا بلکہ ابھی یاد کرو فون آیا تھا میرا دو لوگوں کو اکٹا فون آیا دونوں کو میں نے دیرے پیانے کا کہا ہے صبح میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا کام ہو جائے گا آپ کی نوکری لگ جائے گی میں نے انہیں کہا ہے کہ دیرے پیلے آئیں بچوں کو بھی اور خود بھی آ جائیں چائے پانی کریں گے اور وہ اپنے گھر اور ووٹ ہمارے پکے مطلب ان دنوں آپ لالچ کی پڑیہ سیل کرتے ہیں یار میں آپ کو پہلے بھی بتا چکے اسی کو سیاست کہتے ہیں چلیں یہ بات تو میری سمجھ میں آ گئی کہ آپ نوجوان نسل کو اپنی باتوں میں بیلا پسلا کر لے آتے ہیں لیکن آپ ان کے والدین کو مطلب کون سا گھیرہ ان کے گرد تنگ کرتے ہیں جو وہ آپ کی باتوں میں آ جاتے ہیں ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ بزرگوں کو یا خاندان اور برادری کے بڑوں کو اپنی طرف لانا ان کے ووٹ نکلوانا ایک مشکل کام ہے لیکن سیاست ہے سب کرنا پڑتے ہیں لیکن یہی پر تو آپ کی سیاسی بصیرت کا امتحان ہے آپ مطلب ان کو کیسے بیلا پسلا کر لے آتے ہیں یار آپ دیکھیں کہ جتنے بھی خود کو سمجھ دار کہنے والے ہیں ان کی اقل کلی اور نالی کی سیاست تک آتے آتے ختم ہو جاتی ہے الیکشن کے دن آتے ہی نا لاکھ دو لاکھ تین لاکھ میں کسی کے نالی بنوا دی گلی بنوا دی اور پورے خاندان کا ووٹ ہمارے سے اس سے زیادہ کیونہی ضرورت ہی نہیں ہے بعض لوگ تو لالچ میں ہی آ جاتے ہیں باتوں میں ہی آ جاتے ہیں مطلب تو لالچ کی پڑیا سے آپ کا کام چل جاتا ہے یہ لالچ کی پڑیا نہیں یہ سیاست کی گڑیا ہے چلیں یہ تو تھی سیاسی رہنماؤں اور پارٹیوں کی کارستانی اب باتیں اداروں کی سیاست کی طرف خود بھی مرو گے اور مجھے بھی مرواؤ گے اچھا یہ جو کچھ ہدارے ہمارے سیاسی معاملات میں بداخلت کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے بھئی میں نو مئی کے واقعات کی برپور مضمت کرتا ہوں مجھے دیں اجازت اللہ بھائی جان بھائی جان پورکاست مکمل کرتے جائیں بھائی جان یار ناظرین اب وہ تو گئے ہیں بھاگ میں بھی نو مئی کے واقعات کی برپور مضمت کرتا ہوں اسی کے ساتھ میں آپ سے چاہتا ہوں اجازت اللہ آپ کا عامی اور ناظر ہو